پروگرام حالاتِ حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت براز سلام ناظرین پی ٹی آئی کے جنڈے پہ پبندی مندیال کی کلاس اور عمران خان جیل میں قیدی بار بار کیا بول رہے ہیں سب سے پہلے بتاتے ہیں آپ کو کہ پی ٹی آئی کا جنڈہ چودہ اگس کو وہاں پہ لہرانے کی اجازت نہیں ہے پہلی چودہ اگس ساری ہے جس میں جو گورنمنٹ ہے ہماری آج کا جو گورنمنٹ ہے آپ کو بتائیے پچھتر سال سے جو گورنمنٹ ہے آپ آپ سمجھ کی ہوں گے تھوڑا سے میں نے بازے بتایا وہ خود جنڈے تقسیم کر رہے ہیں پولیس کے ذریعے اور لوگوں کو کہتے کہ یہ اپنی بائیک پہ لگاؤ کسی کو کہتے یہ اپنا گھر میں لگاؤ دکانوں پہ لگاؤ اور صرف پاکستان کا جنڈہ آپ لگا سکتے ہیں پی ٹی آئی کے جو لوگ بھی کوئی جنڈے لگائیں گے ان کے خلاف کاروائی بھی ہوگی اور پکڑ دکڑ بھی ہوگی اب جوزہ گس بھی دور نہیں ہیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے نارمل تو ازادی ہونی چاہیے کئی لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جنڈہ بھی لگائیں ساتھ پی ٹی آئی کا بھی لگا لیں اپنی کیونکہ پارٹی کا ہوتا ہے مگر ہمارے ملک میں ازادی شاید صرف ایک نام ہی ہے یا آپ جشن ازادی پتہ نہیں کس چکر میں بناتے ہیں مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں عبیدہ کار کہ کونسی ازادی جس چیز کی ازادی جس کو دل چاہتا آپ اٹھا کے لے جاتے ہیں جس کو دل چاہتا آپ مروا دیتے ہیں جس کو دل چاہتا ہے اس کے خلاف ایف آئی آر درجکار دیتے ہیں جھوٹ فریب اظہری کونسی ازادی کی باتیں کرتے خیر زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے پھر پسا وہ نراز ہو جاتے ہیں کہتے ہیں جناب آپ کھل کے بات نہ کیا گول مور رکھیں آگے چلتے آپ مندیال صاحب کی بڑی سخت کلاس چال رہی سکتا ہے سوشل میڈیا مندیال صاحب کی کلاس اس طرح چال رہی ہے کہ لوگ جو مندیال ہے اس کو چیف جسٹس جو ہے کہ یوں کو پتہ نہیں ہوگا مندیال کون ہے میرا خیال عام شہری کو تو شاید پتہ بھی نہ ہونا جو چیف جسٹس سپریم کورٹ ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ جو سب کچھ کیا اور زانہ ہمیں ٹرک کی بطی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کچھ کر کے دکھاؤ جاتے جاتے کچھ ایسا کام کر جاؤ اور پھر لوگوں نے امید مان لی آج کے کیس کے بعد سوشل میڈیا میں تو گالیاں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ مندیال کو آپ کو غلط نام سے بکا رہے ہیں لیکن شاید مندیال کو آپ سمجھ آ جائے اور یہ میں آپ کو بتا رہی تھا کیونکہ جب عمران خان کی گورنمنٹ گئی تھی میں نے اپنے پروگراموں میں بتایا تھا کہ یہ بھی چکرباز ہے اور چکر ہی دیتا رہا اب شاید اپنی عدالت کے سسٹم کو بچانے کے لیے اس کی پاپر کو بچانے کے لیے آج پہلا فیصلہ جو ہے ہوا ہے لیکن آئندہ دیکھتے ہیں کون سے فیصلے آتے ہیں کتنے دن میں آتے ہیں کیا ہوتا ہے اور قوم کو یہ بھی اگر مایوس کرے گا تو آپ کو بتائیے اس سے پہلے جو چیف جسٹس گزرے ہیں کوئی آکے ڈیم بنا رہا تھا بعد میں بتا نہیں وہ ڈیم شم کدھر گیا پیسے پوسے کدھر گئے ایک وہ افتخار ہوتا تھا وہ بھی خجد و خراب کہیں ہو رہا ہوگا تو ان کا مسکر جو بعد میں پینشن میں تو پیسے تو ملتی ہیں مگر عام پبلک میں یہ جانے کے قابل نہیں آتے ہیں عام پبلک میں یہ نہیں جا سکتے کیونکہ ان کو بتا ہوتا ہے کہ لوگ لانتان ڈالے گئے ویسے تو عادی ہوتے ہیں مگر پھر بھی کبھی کبھی شرم آ جاتی ہے کہ یارک یہ ہمارے لئے مسکر طور پر اتنی لانت ہے کہ وہ کٹھی ہو رہی ہے اب آپ کو ڈیوٹی ملی کہ آپ نے عدل کرنا ہے آپ بانڈیا ککڑ وہاں میں اور آپ کو پتہ ہی نہ وہاں میں کبھی کوئی فیصلہ جاری ہوتا ہے فیصلہ اسی طرح ہے کہ جناب وہ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا اس میں نہ کسی نے عمل کیا فیصلے پر نہ کسی کو پتا نہ بات نہ چیت تو اپنے دو چار سال پانچ سال جو میں رہا پتہ نہیں کسی نہیں در یہ رہا وہ پورے کیے چلو جیو عام کیا کیا عمران خان کی گورنمنٹ بات سے رات کو بارہ میں جتا رہی آپ اندازہ لگا لیں اب اس کو پتہ چل چکا ہے کہ سائفر بھی منظر عام پر آ چکا ہے یہ ہے ابھی تسارہ کچھ اس عرام خور کو درخواست بھی دیتی صدر پاکستان مگر یہ وہاں بھی سطوبی کے سوہرہ اب وہ تھوڑا سا سنا ہے کہ تھوڑا ہلجل ہوئی ہے دیکھتے ہیں کہ کیا کرتا ہے اب اس سے ہلجل میں فیصلے تو اس کے کسی نے مانے ہی نہیں آپ کی علمہ کسی نے اس کی بات پر گوری نہیں کیا تو جناب تیسرا ہے جو اب میں بتانے لگا ہوں کہ جھیل میں عمران خان کو تھوڑی دیر کے لیے جیسے ہی باہر وہ تھوڑی بہت ہی پتا ہوتا ہے آپ کو جھیل میں اگر کسی نے کچھ باہر جا کے سپورٹس وغیرہ کرنی ہو یا ایک گینڈے کا کوئی وقفہ ہوتا ہے تو اس میں جب عمران خان کو باہر لے کے کئے تو قیدیوں نے نارے لگا دیئے اب دو تین دن پہلے جب سے عمران خان ادھر ہے انہوں نے قیدیوں کی بسے بھی بھری ان کو لے کے بھی کہ اب نئے قیدی جو ہے وہ بھی مران خان کے آکھ میں یہ گورنمنٹ کو ایک نیا سیاپا پڑا ہوا ہے ان کے تو کوئی نارے لگاتا نہیں جو پیجتر ساتھ سے گورنمنٹ میں ہماری سمجھ جائے کر رہی آئے ان کے تو کوئی نارے لگاتا نہیں وہ تو بچارے بورڈ لگاتے ہیں آپ نے بورڈ لگا کے پھر اوپر لکھتے ہیں کہ ہمیں عزت دو تو وہ کوئی کرتا نہیں آپ ابھی میرے پاس ایک ویڈیو سویرے صبح سناوں گا آپ کو آج پاکستان میں آپ سارا کچھ ایک دن نہیں نا آپ کو سنا دینا ایک خطون نے بڑی ضرورت کلاس لی ہوئی ہے وہ مس نہیں کرنا ابنا پروگرام صبح صبح انشاءاللہ اچھا تو یہ جناب اب عمران خان کو جیل میں ڈال کے بھی مسیمت پڑے ہوئے ایک بات میں نے پہلے دن کہی تھی جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا اور اسی کلیے پہ یہ چل رہے ہیں اگر عمران خان کی زمانت ایک کیس میں ہوگی تو دوسرے کیس میں اس کو پندر دے دیں گے دوسرے میں ہوگی تو تیسرے میں دے دیں گے تیسرے میں ہوگی تو چوتھر میں دے دیں گے یہی سب کوئی شب چلتا رہے گا اور ججوں کے ذریعے یا دادتوں کے ذریعے عمران خان کو پھر ریلیف مل لے اللہ نے یہ میں آپ کو بتا دیتا کوئی اور راستہ نکل آئے اللہ تعالیٰ نکال دے تو یہ کلیدہ بات ہے مگر ان حرام خوروں کے ذریعے کوئی اچھی خبر ملنے والی نہیں یہ مختصر سا میں نے ابھی حلاتی آدھر آپ کو بتا دیا جو لیلے ہمارے صاحب ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنے ہیں ملیں گے نئے پروگرام میں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ